نیبولائزر مریض اور بچوں کو سانس کے دورہ دی جانے والی دباؤ دینے کا بہت ہی اچھا مادم ہے ڈاکٹر بچوں کے لیے نیبولائزر کی سلا دیتے ہیں جب بچے کو بہت زیادہ سردی جخام ہو جاتا ہے جس سے بچے رات کو سو نہیں پاتے ہیں یا سانس لینے میں انہیں پریشانی محسوس ہوتی ہے دوستو نیبولائزر میں باز پیاد دھند کے دورہ دباؤ کو دیا جاتا ہے استما اور انہیں سانس سے سممندد لکشنوں کو ترنت راحت پانے کے لیے تو نیبولائزر تھیرپی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ہیلو فرنڈ سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل ہسپیٹل بازار پر فرنڈ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں نیبولائزر کے بارے میں نیبولائزر کیا ہوتا ہے کتنے پرکار کا ہوتا ہے کیسے کام کرتا ہے اور اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو دوستو آئیے جانتے ہیں نیبولائزر کے بارے میں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے ویڈیو میں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جڑے ہمارے چینل ہسپیٹل بازار کے ساتھ ایسی ہی اور بھی انٹرسنگ ویڈیوز پانے کے لیے دوستو تو دوستو نیبولائزر ایک میڈیکل ایکوئیپمنٹ ہوتا ہے جو لکویڈ ڈرگ کو باسپ یعنی دھند میں یا ایرو سول میں پریورتی کرتا ہے جسے کی دواء کو ساس یا سوشن کریا کے مادیم سے فیپڑو تک پہنچایا جا سکے دوستو اس میں الیکٹرک کرنٹ کا یوز کر کے کمپریسٹ ہوا کو جنریٹ کیا جاتا ہے جو لکویڈ فارم میں موجود دواء کو باسپ میں پریورتی کرتی ہے نیبولائزر کا پریورت دوستو مکھے روپ سے ششو اور چھوٹے بچوں کو استما کی دوائی دینے کے لیے یا پھر کسی ویکتی کو استما انہیلر کا آسانی سے اپیوگ کرنے میں کیا جاتا ہے اگر کسی ویکتی کو استما کی بیماری ہے بریدنگ ٹریٹمنٹ کے روپ میں دوستو ڈاکٹر آپ کو ایک نیبولائزر ریکومنڈ کرتے ہیں ساتھی اس کا استعمال چھوٹے بچوں کو سردی دور کرنے کے لیے بھی دواء کے روپ میں کیا جاتا ہے نیبولائزر مشین دوستو ایک پورٹیبل ڈیوائس ہوتا ہے جسے بریدنگ تھیرپی میں شامل کیا جاتا ہے یہ مشین الیکٹرسٹی یا پھر بیٹری سے آپریٹ ہوتی ہے نیبولائزر مشین میں دوستو ایک پاور لیڈ ہوتی ہے ایک کمپریشر ہوتا ہے ایک ائر ٹیوب ماسک اور نیبولائزر کپ ہوتا ہے ہوم نیبولائزر دوستو بڑے آکار کے ہوتے ہیں الیکٹرک پلگ سے جو کی آپریٹ کیا جاتے ہیں ہوم نیبولائزر کو دوستو ایک استان پر رکھ کر اپیوگ میں لائے جا سکتا ہے وہیں پورٹیبل نیبولائزر آکار میں چھوٹے ہوتے ہیں اور بیٹری سے دوستو انہیں آپریٹ کیا جاتا ہے انہیں آسانی سے دوستو ایک جگہ سے دوسرے استان پر لے جائے جا سکتا ہے اور یوز میں لائے جا سکتا ہے دوستو آپ کو بتا دیں کہ دونوں ہی پرکار کی نیبلائزر میں ائر کمپریسر اور لیکوڈ میڈیسن کے لیے ایک چھوٹا کنٹینر ہوتا ہے جو ایک ٹیوب کے مادیم سے آپس میں جڑے رہتے ہیں دوستو اس ڈیوائز میں ایک ماؤت پیس یا پھر ماسک ہوتا ہے جسے موں میں لگا کر دوا کو دند کی فارم میں سانس کے دوارہ اندر پہنچایا جاتا ہے دوستو بات کرتے ہیں کتنی پرکار کی ہوتے ہیں نیبلائزر تو دوستو یہاں پر ہمیں دو طریقے کے نیبلائزر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسا کہ ہم نے بات کی پورٹیبل نیبلائزر اور ہوم نیبلائزر اس کے علاوہ دوستو کوالٹی کے بیسز پر آج کے سمعے میں کئی اور بھی نیبلائزر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں جن میں شامل ہے جیٹ نیبلائزر اور الٹرہ سونک نیبلائزر اگر ہم ان دونوں نیبلائزر کی بات کرنے دوستو تو الٹرہ سونک نیبلائزر دوستو اور سبھی نیبلائزر سے بیسٹ مانا جاتا ہے کیونکہ یہ ساؤنڈ بائیوریشنز کا یوز کرتا ہے دوستو اس طریقے کے نیبلائزر بہت شانت ہوتے ہیں اور اکثر اسپطالوں میں لائے جاتے ہیں شانت سے دوستو ہمارا یہاں پر مطلب ہے کہ ان میں شور بلکل بھی نہیں ہوتا ہے اور پتہ نہیں چلتا ہے جب یہ اوپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہیں الٹرہ سونک نیبلائزر دوستو اس کی کاؤشٹ جیٹ نیبلائزر کی تلنا میں زیادہ ہوتی ہے عام طور پر دوستو جیدہ تر نیبلائزر میں دوا کو گھران کرنے کے لیے ماسک کا یوز کیا جاتا ہے لیکن کچھ استطیقوں میں ماؤت پیس کا بھی دوستو یہاں پر یوز کیا جاتا ہے ماؤت پیس دوستو ادھکتا ماترہ میں دوا دینے کا اچھا طریقہ ہوتا ہے یعنی کہ اگر دوا کی کونٹیٹی آپ کو جازت دینی ہے تو آپ ماسک نہ لے کر ماؤت پیس کا یوز کر سکتے ہیں اب دوستو دیکھتے ہیں کہ نیبلائزر کے دوارہ کون کونسی دوائے دی جاتی ہیں دوستو نیبلائزر کا اپیوک کرنے کے دوران ڈاکٹر کچھ وشیس پرکار کی دوائیں پرسکرائب کرتے ہیں جن کا سمبند ویکتی کی سواست استطیق سے ہوتا ہے اگر ہم ایسی کچھ دواؤ کی بات کریں دوستو تو ان میں شامل ہیں برونگ کو ڈائیلیٹر دوائیں جو کی دوستو آپ کے بائیو مارک کو کھولتے ہیں ہائپٹونک سیلائن سولیوشن جو کی آپ کے کف سے دوستو چھٹکارہ دلاتے ہیں جو بھی باڈی میں آپ کے کف ہوتا ہے اس سے چھٹکارہ دلانے کے لیے ہائپٹونک سیلائن سولیوشن کا یوز کیا جاتا ہے ساتھی دوستو انٹی بائیوٹیکس اگر کوئی بھی انفیکشن ہوتا ہے کسی بھی طریقے کا آپ کے بریدنگ ٹیوب میں یا بریدنگ چینل میں تو وہاں پر انفیکشن کو روکنے کے لیے انٹی بائیوٹیکس کو دیا جاتا ہے دوستو نیبولائزر کی لوارا اگر دوستو ڈاکٹر ان نے نیبولائز دباؤ کے ساتھ ساتھ نیبولائزر انٹی بائیوٹیکس بھی پرسکرائب کرتے ہیں تو وہ وقتی کو ضروری ڈیوائز جیسے کی ٹیوبنگ اور فیلٹر بھی ساتھ میں دیتے ہیں اور نیبولائزر میں اس کا اپیوگ کرنے کی جانکاری آپ کو دیتے ہیں نیبولائزر کے لیے پرائیوگ میں لائی جانے والی دباؤ کو دوستو تھنڈی اور سوکھی جگہ پہ رکھنا چاہیے کچھ دباؤ کو سرکچت رکھنے کے لیے ریفریجریٹر کی آوشکتہ بھی ہوتی ہے وہیں کچھ دباؤ کو پراکاس سے دوستو سرکچت رکھا جاتا ہے اس لیے دباؤ سے سمبندت سوی نردشوں کو آپ سابدھانی سے پڑھیں کہ ان دباؤ کو کہاں رکھنا ہے اور کیسے رکھنا ہے اب دوستو جانتے ہیں کہ نیبولائزر کا یوز کیسے کرنا ہے آپ کو دوستو ڈاکٹر پیشنٹ کی استطid sprite کے آدھار پر نیبولائزر کا یوز کرنی کو آپ کو ریکمنڈ کرتے ہیں اور نیبولائزر کا اپیو کتنی بار اور کیسے کرنا ہے اس کی جانکاری بھی ڈاکٹر آپ کو دیتے ہیں اگر دوستو آپ کو ٹھیک پراکال سے جانکاری نہیں ہے کہ نیبولائزر کیسی یوز کرنا ہے تو ہم آپ کو یہاں ویڈیو کے مادہم سے یہ بتا رہے ہیں کہ آپ نیبلائزر کا use کیسے کریں دوستو ہوا کمپریشر کو ایک تھوس یعنی کی solid surface پہ آپ کو رکھنا ہے سب ہی device کے دوستو سوچھتا یعنی cleanness کی جاج کریں یعنی کیونکہ device میں کچھ جمع ہوا نہ ہو یا کوئی بھی junk نہ ہو ٹھیک ہے اس کو clean آپ کو رکھنا ہے دوائی کو تیار کرنے سے پہلے دوستو آپ کو ہاتھوں کا اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور سکھا لینا ہے اس کے بعد دوستو جو آپ کو دوائی دی گئی ہے دوکٹر کے دورہ اس دوا کو آپ کو نیبلائزر کے کپ میں ڈالنا ہے اس کے بعد دوستو کمپریشر اور نیبلائزر کپ کو آپ کو ٹیوب کے مادھیم سے جوڑ دینا ہے اس کے بعد دوستو ماؤت پیس یا ماسک جو بھی آپ کے پاس ہو اس کو آپ کو device سے connect کر دینا ہے device سے connect کرنے کے بعد دوستو آپ کو switch on کر دینا ہے اور اچھی طرح سے چیک کر لینا ہے کہ نیبلائزر ٹھیک طریقے سے کام کر رہا ہے یا نہیں دوستو ماؤت پیس کا پر یوک کرتے سمیں سامانے روپ سے سانس لے اور اگر device میں ماسک کا پر یوک کیا جا رہا ہو تو اسے ناک اور مو پر سرکچت رکھیں اور سامانیہ گہری سانس لیں جب تک دبائی ختم نہیں ہو جاتے تب تک سانس دھیرے دھیرے لیں اور دھیرے دھیرے چھوڑیں دوستو ساری healing process کے دوران آپ کو container کو سیدھا رکھنا ہے دوستو اس treatment process میں لگوا 5 سے 15 منٹ کا سمیں لگ سکتا ہے اس process کا سمیں دوا اور دوا کے پرکار کے اوپر ساتھی وقتی کی استطیقی اوپر بھی نربھر کرتا ہے جو کہ آپ ڈاکٹر سے پوچھ کر نردھارت کر سکتے ہیں دوستو ہر treatment کے بعد آپ کو nebulizer کو گرم پانی سے اچھی طرح ساف کر لینا ہے اور ہوا میں سکھا لینا ہے دوستو آپ جانتے ہیں کہ nebulizer کو use آپ کو کب کرنا ہے دوستو nebulizer کا use آپ کو faprocylated condition کے ساتھ اگر آپ کو سانس لینے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو یا کوئی infection ہوتا ہے تو دوستو وہاں پر آپ ان لکشنوں کو ان پریشانیوں کو روکنے کے لیے دوستو nebulizer کا use کر سکتے ہیں اگر دوستو ہم کچھ common conditions کی بات کریں جن میں nebulizer کا use کیا جاتا ہے تو ان میں شامل ہے گھرگراہٹ ہونے پر ساس فولنے کی سمسیاں ہونے پر استما کی استطی میں سردی جکام کی استطی میں سینے میں جکڑن ہونے پر chronic obstructive pulmonary disease ہونے پر cystic fibrosis یا پھر bronchititis ہونے پر کف یا بلگم کی نرمان کو دوستو کنٹرول کرنے کے لیے infection کے علاج میں antibiotics کا use کرتے سمیں بچوں کو آسانی سے دوا دینے کے لیے اور respiratory disease کو دوستو دور کرنے کے لیے nebulizer کا use کیا جاتا ہے اب دوستو جانتے ہیں nebulizer کی کیا فائدے ہوتے ہیں تو دوستو nebulizer کم سمیں میں جلدی پرابی ہوتا ہے اس کے ذریعے دوستو آپ سانس کے مادیم سے اپنے فیپڑوں میں دوا کو پہنچا سکتے ہیں اگر کسی patient کو دوستو asthma کا attack پڑتا ہے تو اس کو use کرنا آسان ہو جاتا ہے دوستو nebulizer کا use کر کے آپ ایک سے زیادہ دوا ایک ہی سمیں پر دے سکتے ہیں دوستو چھوٹے بچے یا برد لوگوں میں دوا دینا مشکل ہو جاتا ہے ایسے میں nebulizer کا use کر کے چھوٹے بچے اور برد لوگوں کو دوا پہنچانا آسان ہو جاتا ہے اس کے علاوہ emergency situation میں دوستو nebulizer کا use کیا جاتا ہے اب دوستو جانتے ہیں nebulizer کے side effect دوستو ویسے nebulizer کا کوئی side effect نہیں ہوتا ہے لیکن اس میں use کی جانے والی دوائیں آپ کے اوپر side effect ضرور ڈال سکتے ہیں دوستو لیکن کچھ استطیوں میں nebulizer کا use کرنے سے آپ کو اس کے کچھ side effect دیکھ سکتے ہیں جیسے کی دوستو nebulizer کا use کرتے سامنے گھرگھرہٹ ہونا یا سر چکرانا یا تیجی سے دل دھڑکنا سفر کے سامنے nebulizer کا use نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ یا بیٹری کے اپلپد ہونے پر اس کے علاوہ دوستو دوستو دوا کو کنٹینر میں ڈالنا دوستو nebulizer کا آدھیک اپیوگ ہڈیوں کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے ساتھی یہ بجن بڑھانے کا بھی ایک مکھے کارک ہو سکتا ہے اس کا زیادہ use دوستو اگر کیا جائے تو اس سے کچھ اور بیماریاں بھی ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہیں جیسے کی high blood pressure diabetes یا پھر شریر کی immunity کم ہونا اب دوستو بات کرتے ہیں کہ اس کا cost کیا ہوتا ہے آج کے سمیے میں دوستو ہم دواو کو لیتے سمیے ڈرتے ہیں کہ یہ نقلی دو نہیں ہے باجار میں بھی دوستو کئی طریقے کے nebulizer اپلپد ہیں ایسے میں کئی لوگ nebulizer کو خریدتے سمیے بھرمیت ہو جاتے ہیں اور یہ نہیں سمجھ پاتے ہیں کہ ان کے لیے کون سا nebulizer اچھا ہے تو دوستو nebulizer خریدتے سمیے آپ کچھ باتوں کا دھیان رکھیں جیسے کی nebulizer کس طریقے کا ہے اس کی دبا دینے کی capacity کتنی ہے اور اس کا شور کا استرک کتنا ہے یعنی کی وہ کتنا noise کرتا ہے operate کرتے سمیے دوستو اگر آپ کے بچے کو سانس سے سمبندت پریشانی ہو رہی ہے تو آپ nebulizer کو اپیوگ کر سکتے ہیں دوستو اس کا پر ڈے کا charge 200 سے 300 روپے کے بیچ ہوتا ہے اگر آپ لمبے سمیے کے لیے کریں تو یہ لگ بگ 1500 سے 2000 کے بیچ میں ہو سکتا ہے اس کو لیتے سمیے دوستو آپ اپنے ڈاکٹر سے consult ضرور کریں وہیں دوستو اگر ہم بات کریں portable nebulizer کی تو دوستو یہ home nebulizer کے comparison میں تھوڑے مہنگے ہوتے ہیں دوستو portable nebulizer کی قیمت 500 سے 10,000 کے بیچ میں ہو سکتی ہے تو اس کے لیے بھی دوستو آپ اپنے ڈاکٹر سے consult کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ nebulizer کو خرید سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا ہمارا ویڈیو کی nebulizer کیا ہوتا ہے کیسے use کرتا ہے اور کن پریشانیوں میں اس کا use کیا جاتا ہے ویڈیو دوستو آپ کو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو like اور share ضرور کریں لاتھی آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو subscribe کریں اور جڑے ہمارے چینل hospital بازار کے ساتھ دھنیواد موسیقی